پاکستان تحریک انصاف کے کارکن جو ہیں وہ اتنی تعداد میں جمع ہے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کارکن جو ہیں یہ دیکھیں یہ لوگوں کے لوگ زبردستی داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں پولیس کے پاس انہوں نے لاتھیاں لی ہوئی ہیں لیکن یقین کریں یہ بڑی پتلی پتلی لاتھیاں ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ اس لیے رکھی ہیں کہ تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو لیکن لوگوں کو ڈرائے جا سکے پنجاب پولیس کے تو وہ بڑے بڑے سوکھے ہوئے لٹھ ہیں جو پہلے وہ دکھاتے تھے اور جس پہ انہوں نے بہت زیادہ لوگوں کو مارا پیٹا ابھی تو خیر پنجاب میں چودری پرویجل ایساق کی گورنمنٹ ہے اور وہ سیاسی سرکرمیوں پر کوئی پابندی نہیں انہوں نے لگائی لیکن یہاں پر یہ چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں اچھا ایک میں باس سے ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں اب باس یہاں پر لوگ الیکشنز کی بات کر رہے ہیں اور یعنی بڑا میننگفل انداز میں کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ عمران خان جیتیں گے دیکھیں اس وقت عمران خان کی جو پوپلیریٹی ہے اس میں جس حلقے میں آپ چلے جائیں اس حلقے کے عوام یہی بات کرتے ہیں کہ عمران خان جیتیں گے کیونکہ عمران خان جہاں پر جا رہے ہیں کراؤڈ پل کر رہے ہیں چوبیس گھنٹے اٹھالیس گھنٹے کے مارجن سے ہزاروں لوگ عمران خان کے لیے باہر آ رہے ہیں اور جو عمران خان کے لیے باہر نکل رہے ہیں وہ بڑا پر امید ہے کہ عمران خان جب بھی الیکشن ہوتے ہیں عمران خان بہت واضح اکثریت سے کامیاب ہوں گے اور سمجھ سب آپ نے ایک سوال ریس کیا عوام کے سامنے جس پہ آپ نے کہا کہ الیکشن ہونے چاہیے آپ دیکھیں کہ لوگوں نے کتنے فریقونٹ جواب دیئے اور یہ کہا کہ پہلے الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کی جائے اس کے بعد ویپ آورڈ کیا جائے اس کے بعد باتشیت آگے چلے گی عمران خان نے اس قوم کو الیکشن کے لیے تیار کر لی ہے یہ پوری قوم پورا پاکستان ازوہت الیکشن کے لیے تیار ہے کیونکہ حالات سے لوگ بہت تنگ ہیں ملک کی جو معاشی صورتحال ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے لوگ ایکزاوسٹ ہو چکے ہیں اب لوگ کہتے ہیں کسی طریقے سے ان کرپ لوگوں سے جان چھڑوائی جائے اور ہر ایک کی ایک کی زبان ہے کہ ملک میں الیکشن ہو صاف اور شفاف الیکشن ہو اور ہر کوئی یہ امید کرتا ہے کہ عمران خان دو تہائی اکثاریت سے اس ملک کے دوبارہ وزیراعظم بنے ایک اور بات میں یہاں پہ کہہ دوں ہم نے جب لوگوں سے بات کی میں نے یہ لوگوں سے کیمرے سے ہٹ کے بھی سوال کیا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کوئی ڈیل کر لے گا کوئی شہدہ کر لے گا آپ یقین کریں سو میں سے سو لوگوں نے کہا عمران جان دے سکتا ہے عمران نہ جھک سکتا ہے نہ کوئی ڈیل کر سکتا ہے عمران جو بھی کرے گا پاکستان کی قوم کے لیے کرے گا اتنا زیادہ اعتماد میں نے جتنا لوگ عمران خان پر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں پاکستان کے کسی پولیٹیشن پر اعتماد کا یہ لیول میں نے نہیں دیکھا ہم مطرمہ بنظیر کے جلسوں میں بھی جاتے تھے بھٹو صاحب کے حوالے صاحب جو کہ چار صدہ کے جلسے سے برائے راست ہمارے ساتھ ہیں اور وہاں پر موجود جو کارکنان ہیں جو جلسے میں موجود لوگ ہیں ان کا جو جوش و ولولہ ہے وہ بتا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھے ہیں بڑے جلسے لیکن جس طرح سے حقیقی آزادی کی جدوجہت میں عمران خان کے ساتھ لوگ نکلتے ہیں مختلف شہروں میں جاتے ہیں اور ظاہر زمنی الیکشنز کی کیمپین کبھی یہ قصہ ہے چار صدہ کا جلسہ اور یہاں پر بھی لوگ بہت بڑی تعداد میں ہیں گو کہ ابھی ٹائم ہے عمران خان کی آنے میں لیکن عوام بہت ہی جوش و ولولے کے ساتھ اپنے گھروں سے بہاں نکلے ہیں ان کو یہ لگتا ہے